نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست فردیت کمار بانگڑے آپ کا اسکارکرم میں سواگت ہے جسکارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستوں آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کی فرمائش مری کرنے جا رہا ہوں تو جو درشک میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہم سے یہ انروڈ ہے کی وجہ سے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور اپنے سجاہوں اوشید دے میرا ایمیل آئی ڈی ہے ہیلو پیپس ایٹی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام یہ پروگرام کے آخری میں فلیش بھی ہوتا ہے تو آپ مگر اس میں لکھنے میں آپ کو دکت محسوس ہو رہی ہے تو لاسٹ میں جو ہے یہ ایمیل آئی ڈی جو ہے فلیش ہوگا تو ضرور دیکھئے آئیے دوستو آج ہم جس کے بارے میں آپ کو بتائیں وہ ہے ناک میں انگلی ڈالنے کے بعد کیا فائدہ ہوتا ہے ہاں دوستو ہی اس بات سن کر جائے رہا ہے آپ کو تھوڑا آشر لگ رہا ہوں کہ ناک میں انگلی ڈالنے سے بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے ضرور دوستو بہت زبردست فائدہ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سارواجنک جگہ پر ہم کوئی یا ہمیں سے کوئی ناک میں ہاتھ ڈالنے کو لے کر شرم محسوس کرتا ہے یا اگر انگلی ڈالنے تو شرم محسوس کرتا اور دوسروں کو دیکھنے سے بھی اچھا نہیں لگتا کچھ لوگوں اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو الٹی آنے لگتی ہے لیکن سچا یہ بھی ہے کہ اکیلے میں ادھیکتر لوگ ایسا کرتے ہیں یہ خبر انہی لوگوں کے لئے ہے دوستو دوستو یہ دراصل کینیڈین بائیو کیمسٹ کی پروفیسر کا اس بارے میں کچھ اور ہی کہنا ہے پروفیسر نے اس پر ایک ادھین کیا پروفیسر کے انسار ناک میں انگلی ڈالنا اور پھر ہاتھوں کو ہاتھ ساف کیے بینہ کھانا کھا لینے سے سہت اچھی بنتی ہے ہاں دوستو اگر آپ نے ناک ساف کیا ہے تو اسے جو ہے دھویں مت اسے ڈالٹ کھانا کھا لیں تو اس سے جو ہے آپ کی سہت اچھی بنتی ہے یہ مہنی کینیڈین پروفیسر جو ہے ان کا یہ دعوی ہے انہوں نے ادھین کیا ہے ادھین کی مانے تو نوج پک یعنی کی ناک ساف کرنے کے بعد اس سے نکلنے والے بوگر کو کھانے سے زہد کو انیک فائدہ ملتے ہیں یہ ہمارے شریر سے خطرناک جرمز کے لیے پرتی رودک شمتہ کو بڑھاتا ہے جس سے ہماری پرتی رکھتا تند کو مضبوطی ملتی ہے لوگ اسے اپنی ناک اور صحت کے لیے گندہ مانتے ہیں لیکن واسطوں میں یہ فائدہ بند ہوتا ہے تو دوستو آپ کو ایجانگاری ضرور اچھے لگی ہوگی تو اس کے ساتھ اپنے دوست پردیب کمار بانگڑے کو اس کا ارکام چجانی کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند